ملک میں کورونا وبا کی نمائی کمی کے بعد سٹیج تھیٹر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور کراچی آرٹس کونسل میں 18 ستمبر کو پہلا سٹیج ڈراما پیش کیا گیا۔ کراچی سمیت ملک کے تمام شہروں میں روان برس مارچ میں تھیٹرز کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب ملک میں کورونا کی وبا پھیل رہی تھی۔ اگرچہ کراچی آرٹس کونسل میں یوم آزادی کے موقع پر اگست میں سٹیج تھیٹر پیش کیا گیا تھا تاہم اب وہاں بازابتہ طور پر تھیٹر بحال ہو گیا ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں محکمہ ثقافت سندھ کے تعاون سے 17 روزہ عوامی تھیٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا اور پہلے ہی دن شہریوں کی بڑی تعداد آرٹس کونسل پہنچی۔ عوامی تھیٹر فیسٹیول کے پہلے روز ہدایتکار پرویس صدیقی کے تھیٹر خالہ خیالوں میں پیش کیا گیا اور تھیٹر ڈرامے کا آغاز رات آٹھ بجے ہوا۔ تھیٹر فیسٹیول کا آغاز وزیر ثقافت سردار شاہ اور پریس کلپ کے صدر محمد احمد شاہ نے کیا۔ تھیٹر فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سمیت تھیٹر ڈراما دیکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچی اور اس توران احتیاطی تدابیر کا بھی سخت خیال رکھا گیا۔ تھیٹر ڈراما دیکھنے آنے والے شائقین نے فیس ماسک پہن رکھے تھے جبکہ شائقین کے درمیان ضروری سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنایا گیا۔ تھیٹر فیسٹیول کے دوسرے روز 19 ستمبر کو ہدایتکار علیاس ندیم کا ڈراما ایسا بھی ہوتا ہے پیش کیا گیا۔ فیسٹیول میں ابتدائی پانچ روز تک اردو زبان میں تھیٹر ڈرامے پیش کیے جائیں گے جبکہ چھٹے روز 23 ستمبر کو سندھی زبان میں ڈراما پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح فیسٹیول کے دسمے روز میمنی زبان میں جبکہ 11 دن سرائکی اور 13 دن پنجابی زبان میں تھیٹر ڈراما پیش کیا جائے گا۔ عوامی تھیٹر فیسٹیول میں پیش کیے جانے والے ڈراموں کو شائقین مفت دیکھ سکیں گے اور شائقین تھیٹر ڈرامے کے ٹکٹس آرٹس کاؤنسل کے کاؤنٹر سے ایک دن قبل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔